اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو سکن وائٹننگ فیس ماسک گھر پر بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بہت سانی سکن وائٹننگ فیس ماسک کو گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو استعمال سے آپ کا رنگ گورا ہوگا اور رنگت میں نکھار کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے کیل چھائیاں دھاگ دبوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے چہرے کے جو دھاگ ہیں ان سے آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گے رنگ گورا کرنے کے لئے یہ بہترین ماسک ہے اور اس کو بنانا بھی انتہائی آسان ہے آپ بہت سانی اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اس ماسک کو گھر پر کیسے بنانا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سارا طریقہ اور آپ کو ہم بنا کر دکھاتے ہیں یہ فیس ماسک ناظرین اس کے لئے جو ہمیں اعزاء چاہیے ہم ایک چمچ میدہ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ اور یہ ملائی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلائی ملک کریم ملائی آپ ناظرین جب دودھ کو بوئل کرتے ہیں بوئل ہونے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس پر ایک پیہ آ جاتی ہے یہ ملائی ہوتی ہے ایک چمچ ملائی اور ایک چمچ میدہ ناظرین ہم میدے کو ملائی میں ایڈ کر لیں گے اور دوستو اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو مکس ایڈ کر لیا ہے اب انہیں اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے دوستو مکس کرنے کے بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں اور چہرے پر اس فیس ماس کو لگا دیں اور پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ جو ہے تازے پانی سے دھو سکتے ہیں آپ کو ان پندرہ بیس منٹ بعد ہی ریزلٹ نظر آئے گا آپ اس کو تین دن لگا تار استعمال کر لیں گے تو آپ کو نتائج دے کر آپ حیران رہ جائیں گے فرینز یہ ایک بہترین ماسک ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اس فیس ماس کو ضرور بنا کر استعمال کیا کریں ہفتے میں تین دن چار دن آپ بہت آسانی استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی بتائیں فرینز میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ